اللہ کے واجوں کے ساتھ اللہ کے واجوں اور اللہ کے عوامین کے ساتھ یہ ہیں قطیب یہ نہیں کہ اللہ کی قدر اصباب کے ساتھ اور اصباب ماری محمد کے ساتھ اب دنیا میں جو محمد ہے وہ محمد وحالات تو حالات سے بدلنے کی حالات تو حالات سے بدلنے کی محمد عام ہے دنیا میں یہ نہیں حالات سے حالات نہیں مبلا کرتے بلکہ عامال سے حالات قبلا کرتے ہیں اعمال سے حالات بدلہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے براہ راست شادہ اٹھانے کے لئے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے عوامی دے کر بھیجا ہے یہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست کھائے گا اٹھانے کا راستہ یہ ہے رہے اسباب اللہ رب العزت اسباب کو اپنے عوامی والوں کے موافق بھی کر دیں گے اور چاہیں گے تو بغیر اسباب کی براہ راست نہیں دلائیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے شہاب اکرام کو یہ اسباب نہ دیئے اور نہیں نساب پر باہل کر گئے نماجدی اسباب دیئے ہیں نماجدی اسباب نساب لے کر آئے ہیں اور نماجدی اسباب پر باہل کر گئے ہیں اگر کسی آتا شکایت کی ہے فاقر جی آتنے سورہ واقعہ سکھلا دی کہ جو سورہ واقعہ پر جسے گے اس پر تبی فقر نہ آگے میرے دوست بزرگو یقین والے چلتے ہیں ان اسباب پر شکل والے یوں کہیں گے مجھے تو کوئی چھوٹی سی دعا بتا دو شرح واقعہ تو بہت لمبی ہے یقین نہیں ہے اس نے یقین اسباب کے سیکھنے کی احمد بھی نہیں ہے یوں کہہ رہا کہ مجھے تو کوئی ایسا سبب بتا دو میرے دوستو سب سے بڑا وزیفہ اللہ کا خریضہ ہے سب سے بڑا وزیفہ اللہ کا خریضہ ہے خریضہ چھوڑے یہ اپنے مسائل کے حل کرانے کے لئے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لئے نہ معلوم کہاں کہاں جبکہ خارج احمد مجھے ساور کروں کہ اپنے مسائل کو لے کر غیروں کے پاس جن کے پاس ایمان نہیں جن کے پاس آمان نہیں جن کے اصالق اللہ سے نہیں اللہ کے منکر اپنے مسائل کو لے کر ایمان والے ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے مسائل کو حل کرو مجھے دوستو بڑھو عقیدہ کا بڑھنا عقیدہ کا بڑھنا صرف اس کو نہیں کہتے کہ یہ کہ یہ اپنے مسائل کو لے کر کسی شکل کے پاس سلا جائے عقیدہ کا بڑھنا صرف اس کو نہیں کہتے کہ یہ اپنے مسائل کو لے کر کسی شکل کے پاس سلا جائے اپنے مسائل کو لے کر مردوں کے پاس اپنے مسائل کو لے کر مردوں کے پاس اپنے مسائل کو لے کر مردوں کے پاس یہ تو یہاں جب پہنچا ہے جب اس کا عقیدہ بگڑھتے 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 اپنی اس انتہا کو پہنچ دیا جس کے بعد بس کفر کی حدود رہ جاتی ہے باقی اسلام کی حدود ختم ہو جاتی یہ تو عقیدہ سے بگڑھتے کی انتہا ہے فلا بابا ستھو حیرت ہو کہ ایمان والا اللہ نے اس کو اپنے عوامل دیا ہے میرے پاس آیا ہے باقی نجام الدین میں کیونے لگا ایک تعویش آئی ہے نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نماز میں کیوں پڑھتے تنی وقت نمازی ہوں دیکھیں ایک پریشانی آگئی ہے اس پریشانی کی وجہ سے میں آیا ہوں میرے دوستو عزب روگو امت اس غلط لہنی کا میرے اطلاع ہے کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں اسباب دنیا کے لیے ہیں یہ سب سے برجی حالت اعمال آخرت کے لیے اسباب دنیا کے لیے سب سے برجی حالت سب سے برجی حالت ہے یہ نہیں یہ اعمال اولاً بحثیت انعام دلوانے کے دنیا میں اسباب یہی ہیں یہ اعمال بحثیت انعام دلوانے کے دنیا میں اسباب یہی ہیں سکون کی زندگی بر ملے گئی اجزات بر ملے گئی بلندین بر ملے گئی دنیا کے مستحاب اسباب لیے ہیں لیکن بدلہ ان عملو قاہ آخرت کے لیے ہیں من عمل طالح من ذكیناں اونسا وَهو مؤمن فلا نحییجنه حیاتاں کیجیبا وَلَ نَجِزِهِ انہم أجباں با حسن مکانی آخرين تعمال بر سکون کی زندگی دنیا ملے گئی ہیں میرے دوستوں بھولو جب عامل سے کامیابی کا یقین نہیں ہوتا تو عاملوں سے قدیعت رکھتا جاتی ہے شک والوں کو کبھی عامل سے کامیابی نہ ملے گی تو میں نے کہا اس آنے والے سے کہ کیا نماز نہیں پڑھتے تو ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا کیوں کیا بات ہے ناراض کی کی پھر میں ایک پریشانی لے کر آیا ہوں اور آپ جاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے میرے نماز پڑھتے ہوں میں نے کہا جو نماز پڑھتے تھے تو میرے پاس کیوں آئے اللہ کے پاس کیوں آئے میرے عزیزے جو سبیر کو جب چک امت کو عامل اللہ کے غیر سے مستغنی نہ کریں اس شخص حملوں میں کوئی حقیقت نہیں حملوں میں کوئی حقیقت نہیں جتے کہ عامل ہر امدی کو اللہ کے غیر سے پوری پوری طرح مستغنی نہ کر دیں عملوں سے کامیابیوں کا لینے کا تصور ختم ہو گیا عملوں سے کامیابی دونے کا تصور ختم کیوں اس لیے کہ ایمان کی دعایت نکلنے سے سب سے پہلا زوال جو امت پر آتا ہے دعاوت پچھوٹنے پر سب سے پہلا زوال سب سے پہلی نشیبت جو امت پر پڑتی ہے وہ اس کے عقیقے کے خرابی ہیں سب سے پہلے محسوس صاحب ہماتے دیں جب امت دعاوت کی مہنے چھوڑے گی سب سے پہلے زوال یقین دے آئے گا عمل ہوں گے نماز ہو روضہ ہو حج زکاة ہو عوال ہیں دعاوت اور ذکر سر ہے لیکن ان عملی کے کامیابی کا یقین نہیں ہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کر دیں تو اللہ تمہارے اسبار میں برکت دے دیں گے گویا عمال ہوگا ہے اسبار کے لیے اب سارے عمل کریں گے سبب کے لیے اب عمل ہوگا سبب کے لیے اللہ کے لیے نہ ہوگا جب عمل سبب کے لیے ہو جانے ہو تو پھر عمل کے اندر کی تفیات ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے عمال کو اخلاص صحبہ کر اغراض پر کر دیا ہے ابھی اپنے عمل کے اسباب بنا رہا ہے یہ جو یقین کی خرابی کہ یہ عمل سے اسباب بنائے اسباب سے پھر اسباب سے اپنی حاجت دنی کرے یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو اللہ کے عوامل سے اللہ کے عوامل سے موافظ کر لو اللہ کے عوامل کو پورا کر دیں اللہ کے قدرت سے موافظ کر لو پھر دنیا سے باشاحت لو اور ہمیشہ کے مذہر راؤ تو امت میں سے جب جعوت دکلے گی امت میں ضلالت آ رہے گی یقینی بات ہے موسیٰ علیہ السلام چھوڑے چلے امت کو آ رہے بنی اسرائیل کو پیسے چھوڑ دیا خدا جبردے ستر جنے تھے کہ چھوڑے کتاب لیتے آ رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی آ جلدی رہیتا رب اللہ تربا تم تو جلدوازی میں آ گئے اور قوم ہو گئی گمراہ یہ بنایا ساندینہ بچھرا یوں کہا سامرینے کہ موسیٰ جا کے بھول گئے موسیٰ جا کے بھول گئے نیا حوالت مارا معبود یہ ہے میرے دوستو بھرگو جب امت دعوت کے میں چھوڑے گی تجارت کا بچھرا زمیدارہ کا بچھرا حکومت کا بچھرا ملازمت کا بچھرا خدا جانے جب تو بچھرا بھنی اسرائیل کا ساندہ بنا ہوا تھا اور بس سنہ جب فرعان کا حالیت دیا ہوا تھا ایک شاڑی کے لئے اور فرعان غرق ہوا جتنا مال اس لفت امت غیران سے غیران سے سامنے ہاتھ فولا فولا کر اپنے مسائل کے حل کے لئے جتنا غیران سے مال لگی اور جتنا غیران سے قرب لگی اور جتنا غیران سے سامنے اپنے پیالا فولا لگی ان کوبو معلوم لگا جاکل ان کی بمراہیتا سبب بناگا کیوکے اللہ سلولا معلوم لگا ومخلوق سلوگا بل اسرائیل نے لگی یا مال کیسے فرعان سے عاریتا ہمتو ہمتو لگی را بس تردینگی نهی مال بس لگی را سوید برلویہ ہے یا تنے دوگدیگا خوندے آسرولاگیگا تنے باوجید مال دارانے کے تنے 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 فقیل برگل اسرائیل دا اعانت اعانت اسرانی دیتا ہے اعانت دیتا ہے حلال راستے سے آنے والے مال کو مصیبت دیتا ہے اور نقمت دیتا ہے جو مال حرام راستے سے آرہا ہے وہ اندر اعانت شایل پر فران غرق ہوا اسی مال کا بشرہ بنا ہے جو مال بن اسرائیل کے پاس فران کا عاریتاً وجود تھا اسی کا بشرہ بنا ہے پھر اسی نے صادقوں کو مرادیا موسیٰ علیہ السلام جلی آجے آجے قورے لے پیچھے نہیں نبی وقامی ہوتا ہے کہ ایکی وقت میں ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے وہاں سے لیتے رہتے ہیں یہاں دیتے رہتے ہیں کہ ان کی مستقل لدہ اللہ پر اور اللہ کے بندوں ان دور سے تعلق ایک ایکی وقت میں برابر کر رہتا ہے اذا فرحت فنسو و الی ربت فرغب کہ صادق محمد ہو رہی امت میں اور پھر اللہ کے سامنے اللہ سے تعلق کہ ایک وقت میں دونوں سے تعلق واقع رکھو گے تب کہیں جا کے امت کے اندر ہجائیت باقی رہی ورنہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گئی ہر زمانے میں یہ ہوا ہر زمانے میں یہ ہوا دعوت کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے ایمان کی دعوت کے ذریعے سے اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے اب کیا ہے کہ جب یقین درست ہوگا تب سنی آئے دعوتا علم کی سکتے ہیں تب سنی آئے دعوتا علم کی سکتے ہیں آج تو جو آدمی جو سیکھے وہ علم جو سیکھے وہ علم نہیں علم صرف ہے علم صرف اس کو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے یہاں سے یقینی کامیادی کے لئے لے کر آئے ہیں اس کو علم کہتے ہیں وہ کیا ہے اس علم کا خلاصہ قبر کے تین سوال ہیں من ربو کا وما دینو کا وما تقولو دیاز الرجیل رب کو جاننا رب کو جاننا اس کے احکامات کو جاننا اس کے احکامات لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم دشیب لے کر آئے ہیں آپ کو جاننا یعنی آپ کے طریقوں پر چلنا بس ان تین چیزوں کا نام ان تین چیزوں کا نام علم ہو باقی سارے کا سارا جہالت ہے باقی سارے کا سارا جہال ہے مجھے میرا ہے کادمی ابھی امریکہ کے سفر میں کہنے لگا کہ میں نے کہاں جا کر رہا ہے میں یہاں داکھلی جلی آیا ہوا ہوں داکھلی شکرہ ہوں پھر باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میرا جنت کا راستہ آسان ہوتا جا رہا ہے میں نے کہاں بھائی وہ کیسے مجھے بتلا دے کہنے لگا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور جو علم حاصل کرے گا اس کو جنت کا راستہ اس کے لئے آسان ہوگا امت کو علم میں اور جہالت میں کوئی تمیز نہیں رہی علم اور جہالت میں کوئی تمیز نہیں رہی جہاں آگ بن ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم شروع ہو جاتا ہے ساری جہالت یہاں ختم ہو جائے گی علم یاد شروع ہوگا قبر کے تین سوالات سے اور قبر کے اندر کی جئے سوالات ہیں وہ سوالات صرف علم کے بارے میں ہیں جو علم کے بارے ہیں کوئی سوال نہیں صرف علم کے بارے میں سوال ہے تین سوال علم کے بارے میں ہیں کہ عرب کون ہے کہ عرب تین کیا ہے مَا تَقُلُّ فِيَعَذَ الرَّجِلِ کہ محمد صلی اللہ علم یہ تین سوال ہے قبر یہاں قبر انا زمان یہاں قبر انا زمان ان پر نہیں سے رہی کہ یاد کر کے گیا سیکھ کر گیا سن کر گیا سکھنا کر گیا سنا کر گیا یہ کہا ہے کہ قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی قبر میں زبان یقین پر چلے گی قبر میں زبان کہاں پر چلے گی کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی کہ جو اس علم سے کامیادی کا یقین دے گیا ہے وہ قبر میں کہے گا صاحب کہ ہاں میرا پاننے والا اللہ ہے کہ پنہ کسے یقین لے کر آئے ہو اور کامیابی کا کسے ان سے یقین لے کر آئے ہو اور کس طریقے پر کامیابی لے کر آئے ہو کس طریقے پر چل کر کامیاب ہونے کا یقین لے کر آئے ہو کہ ان تین سوالوں پر صحیح جواب یقین والا دے سکے گا سوالوں پر چل کر آئے ہو کہ آئے ہو چل کر آئے ہو